مظاہرِ قدرت وقت کی پابندی کا درس دیتے ہیں چاند اور سورج کا وقت مقررہ پر طلوع و غروب ہونا بھی وقت کی پابندی کا ایک بڑا ثبوت ہے اگر چاند سورج اور دیگر اجرامِ فلکی اجرامِ فلکی سولر سسٹر وقت کے پابند نہ ہو تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے اس طرح موسم کا تغییر و تبدل بھی یعنی موسم کی تبدیلی بھی نظامِ قدرت کا ایک حصہ ہے اگر موسموں کی تبدیلی وقت پر عمل میں نہ آئے تو فصلوں کا اگنا اور پکنا پھلوں کی مہک پھولوں کی فصل لکھ دو اور پھولوں کی خوشبو ناممکن ہو جائے گرمی، سردی، بہار اور خیزان کا تصور بھی ختم ہو کر رہ جائے اسلام کے تمام ارکان جیسے نماز، روزہ اور حج وغیرہ بھی ہمیں وقت کی پابندی کا درست دیتے ہیں موزن وقتِ مقررہ پر اعزان دے کر ہمیں نماز کی طرف بلاتا ہے ہم مقررہ وقت پر نماز ادھا کرتے ہیں اسی طرح ہم مقررہ دنوں میں ایک دیئے گئے نظام الوقات کے تحت روزے رکھتے ہیں کیا مجال ہے کوئی ایک لمحہ پہلی افتاری کر لے یعنی کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پہلے افتاری کر لے اسی طرح حج کے لیے بھی ایک خاص وقت مقرر ہے اللہ تعالیٰ کو بھی وقت کی پابندی بہت پسند ہے کسی مفقن نے سچ ہی کہا ہے کہ وقت انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اگر انسان ذرا بے قفلت سے کام لے اور اپنے کاموں میں وقت کی پابندی کا خیال نہ رکھے تو یہی وقت اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا یہ دبے پاؤں گزر جاتا ہے جو شخص آگے بڑھ کر وقت کا دامن تھام لیتا ہے اور اس کے لمحات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے وہی اپنی زندگی میں کامیاب ہے اور جو وقت کی قدر نہیں کرتے وہ ہمیشہ ظلیل و خوار ہوتے ہیں قوموں کی ترقی کے لیے وقت کی پابندی اور زیادہ ضروری ہے مغربی اقوام جزرات تجارت سنت و حرفت سائنس طب اور دوسرے علوم میں ہم سب سے بہت آگے ہیں آگے ہیں ان کو یہ مقام وقت کی پابندی سے ملا ہے ان کے برعکس جن قوموں نے وقت کی پابندی نہیں کی ہے اور اس کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانا ہے وہ زندگی کی دور میں بہت پیچھے رہ گئی ہیں طلبہ کے لیے وقت کی اہمیت نہائی ضروری ہے اگر طالب علم صبح صویرے وقت مقررہ پر اٹھتا ہے وقت پر اسکول جاتا ہے پڑھائی محنت باقائدگی سے کرتا ہے وقت پر کھیلتا ہے اور وقت پر سوتا ہے تو اس کی صحت بھی اچھی رہتی ہے اور وہ تعلیم میں بھی ترقی کرتا ہے اس کے برعکس جو طالب الوقت کا پابند نہیں وہ امتحان میں کبھی کبھی نمائیہ کامیابی حاصل وہ کبھی بھی نمائیہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا امید ہے کہ اب تم میری بات سمجھ گئے ہوگے ہو گئے نہیں ہو گئے ہو گئے اور وقت کی پابندی کروگے اپنے والدین کو شکایت کا موقع نہیں دوگے فقط تمہارا دوست علیوی جی